آج بارہ راشوں کی کیا اسطحی ہے؟ کس کو دھن کی اسطحی اچھی ہوگی؟ کس کے گھر میں کلکاری گوجے گی؟ کس کے گھر میں سانائی بجے گی؟ کون بھی دیش جائے گا؟ کس کو اچپت کی پرابطی ہوگی؟ کس کی پد انت ہوگی؟ کس کو راجنیت اقلاب ملے گا؟ کس کی بیپاری کی اسطحی اچھی ہوگی؟ آج کے سمبند آپ کے کیسے ہوں گے؟ اور نئے طرح کی کیا کارے کریں گے؟ ساری بات آپ کو بتائیں گے کس انگے کے پریوک کرنے سے آپ کا بھاگودے ہوگا؟ کس رنگ کا پریوک کرنے سے آپ کی مہا ننت ہوگی؟ سودھانی کیا بڑھتے ہیں؟ اپائے کیا کریں؟ یہ بستار صاحب کو بتاؤں گا گروہ کے نسخے بھی بتاؤں گا اور آج جن کا جنو دین ہے ان کے بھی بارے بھی بتاؤں گا درستوں کے پرشنوں کا اتر بھی دوں گا آپ دیکھتے رہیے بھاگی گروہ کارکرمہ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشوں کی بارے میں کس کو سیئر ٹریڈنگ سے لعب ملے گا؟ کون سینہ میں جائے گا؟ کون راج نیجھ ذی کرے گا؟ کس کو بھوم بھوم سے لعب ملے گا؟ کس کو آج انسپت کی پرابطی ہوگی؟ کس کی پڑھنٹ ہوگی؟ ساری بات ہم آپ کو بتائیں گے کس انگے پریوک کرنے سے آپ کو اپار سفلتہ ملے گی؟ کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کی مہا ننت ہوگی؟ اور کس انگے کے پریوک کرنے سے بھاگود ہوگا؟ کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی سودھانی کیا پرتنی اپایا کیا کرنے ساری بات بتاؤں گا آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشی سے جو میس راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو سرکاری نوکری ملنے کا پربل یوک بن رہا ہے کئی مہتپون کار ہو سکتا ہے اس کی سمبھانہ بن رہی چھو کے پونڈ ہونے کا یہ صحیح سمیں ہے دھن دھان کے چھتر میں بردھی کا یوک بن رہا ہے مالی حالت اچھی ہوگی پرشتیان کلتہ لیے ہوئے ہیں آپ جتنا ایفرٹ کریں گے اس سے زیادہ بڑی سفلتہ ملے گی نئے بیپار کا کرنے کا سبھ یوک بن رہا ہے بیدیارتیوں کے لئے سمیں بہت اچھا ہے بیدیارتی پڑھنے کے لئے بیدیش جا سکتے ہیں کھلاڑیوں کے لئے سمیں بہت اچھا چل رہا ہے جدی آپ فلم بنائیں گے آج آپ کی فلم ہٹ ہو سکتی ہے سودھانی کیا پرتنی ہے ایک آگ رو کر اپنے کاری شطر میں لگ جائی آپ کے لئے اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا ہے سوری دیو کی ارادنا کریں اوم گھرڑی سوری آئین میں اس منطر کا جب کریں اور سوری کو جلا بشیک کریں بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج کا دین آپ کے لئے بہت مہتپونڈ ہے کئی مہتپونڈ کاری ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے پریاثرت کاروں میں آج آپ کو بڑی سفلتہ ملتے ہوئے دکھ رہے ہیں لیکھن کارے سے بڑا دھن لاب ہوگا پریشنم سے اتدھک لاب پرابت ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے ادھاعتمک بکاس کا یوگ بن رہی ہے یاترہ تیر تھاٹن دیشاٹن سے لاب ہوگا پرشتیان کلتا لیے ہوئے ہیں نوکری ملنے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے کئی مہتپونڈ کار ایک ساتھ ہوگا دیش دیش کی آترہ ہوگا کھیل کھلاڑیوں کے لیے سمیں بہت اچھا جو کھیل میں روچی رکھنے والے کھلاڑی ہیں ان کے لیے سمیں بہت اچھا جو فلم میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ لکھا کھیں ساہت تکارتہ آج کچھ بڑا کر سکتے ہیں سودھانی کی عبرت نہیں ہے اپنے گسے پنینتران رکھنا آپ کے لیے اچھت رہے گا اپائی کیا کرنا سفید وستردان کرنا آپ کے لیے اچھا رہے گا سوبنگ کے تین سوب رنگ بیگنی لکھ میٹر ہے نو بات کرتے ہیں میتھونڈاشی کی جو میتھونڈاشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا کی چھٹی چھٹی بات کو لے کے پریشان نہ ہو اپنے کارے میں لگ جائی ہے جب آپ کو روکہ ہوا دن پرابت ہوگا پریواست کاروں میں سفلتا کا پربل یوگ بننا ہے پریوار میں نئے مہمان کے آگمن کا یوگ بننا ہے پتنی کا سخ پرابت ہوگا چطوردک لاپ سے من پرسن نہ رہے گا دیش بی دیش کی آترا ہوگی کھلاڑیوں کے لیے کالکھنڈ بہت اچھا ہے ماتا پیتا کا سخ ملے گا دیش بی دیش جانے کا اثر ملے گا پرانے مطر ملیں گے جس سے آپ کے رشتوں میں صدھار آئے گا جو بھی کارے پائپ لائن میں وہ سمپن ہوگا سودھانی کیا برطنی ہے پوزیٹیو سوچ رکھیں اپایا کیا کرنا ہرہ چارہ گائے کو کھلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا بات کرتے ہیں کرکراسی کی تو جو کرکراسی کی جاتک ہیں آج کا دین آپ کے لئے کافی اچھا ہے آج آپ کی بڑی سا فلتہ انتظار کر رہی ہے بھی دیارتیوں کے لئے سمیں مہتمون ہے کھڑ انترکاری بھی پل ہوں گے آج آپ کا دھیاتمی بھکاس ہونے کا یوگ بن رہا ہے نیکاری ہونے کا یوگ بن رہا ہے ماتا پیتا کا سخ ملے گا پتنی اور ماتا کے سمبندوں میں تھوڑی کڑھتا آ سکتی ہے بھائیوں سے تھوڑا بات بیباد ہو سکتا ہے دوستوں اور مطروں سے بھی تھوڑا سا بیباد ہونے کی سمبھونا بن رہی ہے جہاں نوکری کرتے ہیں وہ آپ کا مان سمبان بڑھے گا پریباری کی ستھی اچھی ہوگی بھومی بھون خریدنے کا اثر ملے گا کئی مہتمونکار ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے شودھانی کے اپرتنی ہیں آلش کا پرتیاب کریں اپائے کیا کرنا ہے بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتا ہے جبکہ انہیں بیپار اور بیوسائے سے لاب ملنے کی سمبھانہ بن رہی ہے بیدیش میں کوئی نیا بیوسائے کھولنے کا اثر ملے گا ساہیتک جگت سے آئے کے شادھن منیں گے نیالے سے لاب ملے گا تر تھیاترہ کا یوگ بن رہا ہے پریشتی آپ کے انکول ہے ماتا پیتا کا شخ ملے گا ریل اسٹیٹ پرپلٹی سے دھنلاب ملتے ہوئے دکھ رہا ہے سو دھانی کے ابرتنی ہیں سو سمجھ کر کے کوئی کارے کریں بیچ میں چھوڑنے کے لئے نہ کریں اپائے کیا کرنا ہے گریبوں کو کھانا کھلا میں ان کی مدد کریں صوبہنک ہے پانچ صوبہ رنگ ہے مہرون کلر لک میٹر ہے آٹ ہرے گست اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتا ہے لکھن کے لئے آج کا دن کافی اچھا ہے جب آپ لکھاک ہیں ساہتکار ہیں تو آپ کو لکھن اور ساہتکار چطر سے بڑے پیمانے پر دھنلاب ملے گا سمبان پرابت ہونے کا یوگ بن رہا ہے بھومی بھون جمین جائدات کھردنے کا احسن ملے گا سنتتیوں کا سکھ پرابت ہونے کی سمبھاو نہ بن رہی ویدیارتیوں کے لئے کالکھنڈ اتنم چل رہا ہے کئی مہتپونکار ہوگا اگر کوئی بچہ پڑھنے کے لئے ویدیش جانا چاہتا تو ویدیش جا سکتا پڑھائی کیریئر کے لئے اچھا ہے پڑھائی لکھائی کیریئر اور ویپار کے دشکون سے دیکھا جاتے ہیں کالکھنڈ کافی اچھا ہے اگر آپ کا نیالے میں کوئی بھی بات دیو اچھا لاؤ تو سب کو ویجیسری ملے گی پتا سے تھوڑا سا بیچارک مدبید ہونے کی سموانہ بن رہی ہے سوڈھانی کیا برتنی ہے اپنی ارجہ کو سہی دیسہ میں پریوک کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا ہے بھگوان بھولے نات کو جلا بشیک کریں سوبھنگ کے چھے سوبھرنگ ہے گلابی لک میٹر ہے نو ہری اکس اب آئیے ہم بات کرتے ہیں تولہ راشی کی جو تولہ راشی کی جاتک ہے آج آپ کا مان سمبان میں بڑوتری ہوگی روزی روزگار کے شتر میں کیا گیا پریاد سارتک ہوگا روزگار سے لام ملے گا آیات نریات کا احسر ملے گا پریوار میں سوبھر مانگلے کار ہونے کا یوگ بندہ نیپرکار کا کام کرنے کا احسر ملے گا کئی مہتپنکار ہوگا دیش بھی دیش کی آترہ ہو سکتی ہے اور کئی ایسے جو کاریاب کا چیر پر تکشی تو سمپن ہونے کی سمپانہ بن رہی ہے سوچ رکھنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اسے بچیں پوزیٹیو سوچ بنائے رکھیں اور جتنا پوزیٹیو رہ گئے اتنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا ہرہ چارہ گوسالہ میں دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے چار سوبھرنگیں سفید لکھ میٹر آٹھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں برشک راشی کی جو برشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھندھان کے چھتر میں کیا گیا پریاد سارتھک ہوگا آرثی کلاب ہونے کی سمبھانہ بن رہی ہے سوبھر مانگلے کار ہونے سے من پرسند رہے گا کئی مہتپونکار ہوگا بھائی بھان کا سکھ ملے گا اور نئے انڈسٹری تعد لگانے کا بھی یوگ من رہا ہے کھلاریوں کی لئے کالکھنڈ بہت اچھا ہے اور کوئی مہتپونکار اگر جو ایفرٹ کر رہے اس میں آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی اور سعودھانی کے عبرت نہیں ہے گسے پنیانترہ رکھیں اپائی کا کرنا ہے پیپل کے پینڈ پر دیا جھروز جلا میں شومنگ کے دو سوبھرنگ ہے کسریہ لکھ میٹرے ساتھ ہرے گی اب آئیے ہم بات کرتے ہیں دھنوراشی کی جو دھنوراشی کی جاتک ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے بے وجہ چھوٹی شریفات پر گسہ آتا ہے گسے پنیانترہ رکھیں سمپادکی کاریوں سے جب کوئلہ آپ ملے گا دیش بھی دیش کی یاترہ کا یوگ من رہا ہے تیر تھاٹن دیش آٹن کا بھی یوگ من رہا ہے اور آپ کے دورہ جو کیا گیا کاری سمپن ہوں گے جتنا آپ محنت کریں گے اس سے زیادہ آپ کا بھاگے ساتھ دے گا نئے کاری کرنے کا اثر ملے گا کئی مہاتپون کاری جو ٹیپیکل آپ کا سمپن ہوگا بڑے لوگوں کے سہیوکس آگے بڑھیں گے کسی محلہ مطر کے سہیوکس سے آپ کی پرکت ہونے کی سمپانہ بن رہی ہے سودھانی کے ابرتنی ہیں اپنی ارجا کو سہی دیشہ میں لگانے آپ کے لئے اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کپور کا دیپک جلانے آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے تین سوبھنگ کے پنگ آج آپ کو سودھانی کے ابرتنی ہیں اپنی ارجا کو سہی دیشہ میں لگانے کی جرورت ہے تاکہ آپ کا سمچت بھکاس ہو سکے اپایا کیا کرنا ہے کپور کا دیپک جلانا آپ کے لئے بہتر ہوگا سوبھنگ کے تین سوبھنگ کے پنگ لک میٹر ہے آٹھ ہری کشت بات کرتے ہیں مکر آشی کی جو مکر آشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ شکر نڑے لینے سے بچے نہیں تاکہ آپ کو بھاری چھتی ہو سکتی ہے نئے بیپار کرنے کا اثر ملیں گے سوبھ اور مانگلے کار ہونے کا یوگ بندہ ہے وہ میبون جمین جائدات کھردنے کا اثر مل رہا ہے روگ اور ستر پراست ہوں گے نئے طرح کے کاریوں سے لاب ملے گا ماتا پیتا کا سکھ ملے گا پراپلٹی تیار کھردنے کا اثر ملے گا اور آپ کے جو بھی روگ اور ستر ہیں ویرودی ہیں سب پراست ہوں گے ماتا پیتا کا سکھ ملے گا پراپلٹی تیار کھردنے کا جنبن میں چاہا تھے پون ہوگی سودھانی کیا برتنی ہے سودھانی یہ برتن ہے کہ اتدھک بے کرنے سے بچیں اپای کیا کرنا ہے سرسو کے تیل کا دیپک جالانا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبنگ کے آٹھ سوب رنگے ہرا لک میٹر ہے آٹھ بات کرتے کمبھ راشی کی جو کمبھ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے پریوار میں سوبہ کاری ہونے کا یوگ بن رہا ہے آپ کے جو بھائی بندوں ہیں بھائی بہن ہیں ان کے لئے سمیں بہت اچھا ان کو روزگار ملے گی سمیں ہونا بن رہی ہے نئے بیپار اور نئے پرکار کے روزگار سے آپ کو لاکھ ملے گا بدیارتیوں کے لئے کالکھنڈ کافی اچھا ہے جو بدیارتی ہیں پڑھنے کے لئے بھی دیج جا سکتے ہیں جو کھلاڑی ہیں کھیل کے چھت ان کا کیریئر بنے گا اور ان کو اجپت کی پرابتی کا بھی یوگ بن رہا ہے سرکار سے ان کو لاپ ملے گا سودھانی کے ابرتنی جلد باج میں نیڑے لینے سب بچے ہیں اپاہ کیا کرنا ہے گھی کا دیپک جلان آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنکہ چھے سوبھنکہ ہرہ لکھ میٹے رہ سات اریکش ماتا پتہ کا شوق ملے گا ریلیشٹیٹ پراپلٹی مائنزر لاپ ملے گا بھابی اشبہ کے کوئی کاری نہ کرے بانی میں دھن لاپ ہونے کا بھی یوگ بن رہا ہے تو اس سے تھوڑا بچنے کی جو روت ہے اور کئی مہتمون کاری ہو سکتا ہے دھن لاپ بھی ملے گا پرشتیان کلتا لیے ہوئے ہے سودھانی کے ابرتنی ہے آج آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے سمیہ کا سودھ اپیو کرنا ہے اپایا کیا کرنا ہے پیلا وستر مندر میں دان کرے اور کھچڑی گریبوں کو کھلاویں صوبہ انکہ تین صوبہ رنگ ہے پیلا لکھ میٹر ہے نو ہریگز اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج جن کا جنم دین ہے ان کے بارے میں آج جن درسکوں کا جنم دین ان کے جنم دین کی بہت 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 بہتائی ڈھیرو سوب کامنا ہے آپ کا جنم دین صوبہ منگل میں ہو آج جن درسکوں کا جنم دین ان کا ملانک ہوتا ہے نو تو خاص طور سے نو اٹھارہ ستائیس تھی کہ جو جن میں جاتا کھوتا ان کا ملانک ہوتا ہے نو نو نمبر اپنے آپ میں بڑا مہترپوڑن انکہ ہے یہ ورش آپ کے لئے آرثک رسٹو کونڈ سے بہت ہی شاندار ہے آرثک کسیت آپ کسی سکت ہوگی بھومی بھومن واہن کھریدنے کا اوسر ملے گا پراپلٹی کو لے کر کے جیمہداریوں میں بڑھوتری ہوگی جیمہداریاں بڑھیں گے کچھ چنوتیاں آئیں گے گھر بنوائیں گے گاڑی کھریدیں گے سرکاری اونچ پت پراپلٹی کا یوگ بن رہا ہے بیدیش جا سکتے ہیں تو دیکھا جاتے ہیں پورا ورش آپ کے لئے کافی مہتپونڈ رہے گا جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون شروع کے چھے مہینے آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا اتروتر بکاش پرکتی دور دیش کی یاترہ ادھاتمک بکاش اور ویعوشائے میں بردھی ہوگا پونہ آپ کا جولائی اگست ستمبر یہ تین مہینہ تھوڑا سنگھرس کا ہوگا کئی طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں پونہ اکٹوبر نومبر دسمبر جو انتیب دین مہینے آپ کے لئے گولڈین ہے اس میں آپ آگے بڑھیں گے دھندھان کی ستے چھوگی نیترہ کے کارے کریں گے اور آپ کی اتروتر پرکتی ہوگی اور سودھانی کیا برتنی ہے کہ تاکہ آپ کا جندین پورا ورش آپ کی لچھار ہے اور پوجہ کیا کریں اپائے کیا کریں یہ سب بھی میں بتاؤں گا تو سودھانی آپ کو کیا برتنی کیا بہت تورت نڑے لیتے ہیں اس میں کئی بار غلط نڑے لیتے ہیں تورت نڑے لینے سے بچیں آپ کی پربیرتی تانہ ساہی ہے اس سے بچیں اور دوسروں کی باتوں میں نہ آمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے اپائے کیا کرنا ہے پورے برش پریانت آپ حلمانچی کی آراد نہ کریے سنکٹ موچن کا پارٹ کریے آپ دیکھیں گے کہ پورا برش آپ کے لئے اچھا رہے گا پونہ ہے ایک بار آپ کو جنم دین کی بہت بہت بتائی ڈیرو سوک کامنا ہے ہیپی برڈ ہم بات کریں گے گروہ کے نسخے کی شناطندھر میں جو سات دن ہوتا ہے وہ جو گرہ ہیں جیسے سورج چندرمہ منگل بدھ برہش پتی شکر سنی یہ سات گرہ انہی کے نام پر یہ دن پڑا ہے جیسے آج برہش پتیوار ہے تو برہش پت کے نام پر آج کا دن برہش پتیوار پڑا برہش پتی دن کا جو سوامی ہوتے ہیں دیو گروہ برہش پت ہوتے ہیں برہش پتی اگر کسی بیکتی کا ٹھیک ہو تو اس کو شکشہ پرابت ہوتا ہے بیکتی کا دھیاتنگ بکھاس ہوتا ہے اور بیکتی بہت بدھیمان ہوتا ہے وہ طورتہ پرگت کرنے والا ہوتا ہے آگے بڑھنے والا ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو ہوتا ہوں گے کہ آپ کیا کریں اپائے جس سے آپ کا کاری ہو پرگت اور آپ آگے بڑھیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جدی رکھتا ہے کہ آپ کے گھر میں دھن کی استطیق نہیں ہے دھن کو لے کا بڑے پریشان ہے تو آج کے دن آپ سری سکت کا پاٹ کریں اور ماتا لشمی جی کو کیا کریں کہ کمل گٹے کے مالے سے اوم سریم سریے نمائی اس منطر کا جب کریں آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں دھن کی ورس آ ہوگی جدی کسی جاتک یا جاتکہ کی سادے نہیں ہو رہی ہے تو برہش پتیوار کے دن کیا کریں کہ پیلی وستو کا دان کریں اور کیلے کے نیچے پیلا چنہ دان کریں دیکھیں گے کہ آپ کا اچھا ہوگا پونہ اگر لگتا ہے کہ کوئی آپ کو پریشانی ہے جیسے سادی بیبا نہیں ہو رہا ہے نوکری نہیں مل رہی ہے تو آپ کیا کریں کہ بھوان بشمو جی کے اراد نہ کریں اوم نمو بھگتے باستو دیوائن اس منطر کا جب کریں اور آپ کو لگتا ہے دھن آب ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں کہ چٹکی چاول لے لیجے اور دھیان رکھیں کہ وہ چاول ٹوٹا نہ ہو کھنڈیت نہ ہو ایک مٹھی لیجے اور لے کر کے ایک پیلے رنگ کے اس میں باندھ لیجے اور اپنے تیجوری میں ڈال دیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اترو تا پرگت ہوگی دھن کی سٹی اچھی ہوگی تو یہ چھوٹے چھوٹے اپائیں اگر کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا اور جن کو لگتا ہے کہ سادی ہوئے بہت دنوں کے سنتان نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں کہ بھگوان بشمو جی کی آراد نہ کریں آپ کو سنتان کا بھی سکھ ملے گا اور جیون اچھا بیٹی تھو گا